جماعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم محبت اور عقیدت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک پڑھ کے حاضری لگا لیجئے السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ بلغل علاب کمالی ہی کشفت دجاب جمالی ہی حسنت جمیع خصالی ہی صلو علیہ وآلہی الحمدللہ اللہ تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ تعالی نے ہمیں ایک مرتبہ پھر ماہ مبارک ربی الاول شریف کی بہاریں دیکھنا نصیب فرمائی ہیں اسلامی سن 1445 ہجری ہے اور آج ربی الاول شریف کی پہلی شب ہے اللہ اس مہینے کو میرے لیے آپ سب کے لیے خیر اور برکتوں کا موجی بنائے اس مہینے کا نام ربی الاول ہے ربی کہتے ہیں بہار کو اول معنی پہلی ربی الاول پہلی بہار اندازہ کیجئے جس مہینے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے ہیں اللہ نے اس مہینے کو نام ایسا دیا ہے ربی الاول پہلی بہار مطلب کہ پہلی بہار یہ ہے باقی جتنی بہاریں ملنی ہیں اسی بہار والے مصطفیٰ کے صدقے ملنی ہیں اندازہ کیجئے اس مہینے میں سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی ہے آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ابھی میں آپ کے سامنے حضور علیہ السلام کی لاکھوں کروڑوں عربوں کھربوں جو حضور کی عظمتیں اور شانیں ہیں ان میں سے صرف ایک حضور کی شان کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں اس پر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں آج کل کے کچھ جدید مفکرین جنہوں نے صرف دنیاوی علم کو سیکھا اور بن بیٹھے دین کے ماسٹر ان کی عادت ہے کہ جہاں دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت میں یہاں پر تھوڑا بہت ڈنگ مارنے کا موقع ہے تو کچھ لوگوں کی فطرت ہے وہ جانے نہیں دیتے موقع پکڑتے ہیں تو جیسے وہ بہانے بہانے سے ڈنگ مارتے ہیں تو اللہ کا فرزل ہے ہم بہانے بہانے سے سرکار کے گنگ آتے ہیں دعا فرمائے اللہ میں اسی پر رکھے اور اسی پر موت عطا فرمائے تو کچھ لوگ بڑے شد و مد کے ساتھ اس چیز کا انکار کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں اللہ نے یہ کائنات نبی کریم علیہ السلام کے لئے نہیں بنائی یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے روزے رکھنے کے لئے سجدے کرنے کے لئے وضو کرنے کے لئے نمازیں پڑھنے کے لئے نانے دونے کے لئے عبادت کے لئے کائنات بنی ہے نبی پاک علیہ السلام کی خاطر یہ کائنات نہیں بنی کچھ لوگ اس چیز پر بڑا زور دیتے ہیں تو میں آپ کے سامنے امت کے اپنے دور کے ایسے علماء جن کے پائے کا کوئی عالم نہیں تھا جن کی ٹکر کا کوئی عالم نہیں تھا ہر صدی میں ایسے علماء پیدا ہوتے رہے ہیں تو ایسے چوٹی کے عالم اپنے اپنے دور میں کیا لکھ گئے ہیں ان میں سے چند ایک کے میں برکت کے لئے نام صرف پیش کر دیتا ہوں کہ ان کا یہی عقیدہ تھا کہ اللہ نے یہ رون کے بزم کائنات سجائی ہے تو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے صدقے سجائی ہے بڑے لمبی چوری ایک فرست ہے علماء کی فلان کا عقیدہ فلان کا عقیدہ فلان بھی کہتے ہیں فلان نے لکھا فلان نے لکھا اور کس کس کتاب کو ہاتھ لگائے جائے میں آپ کے سامنے صرف ان کے نام پیش کر دیتا ہوں لیجیے پاک و ہند میں ہمارے پاک و ہند میں علم حدیث لے کر آنے والے جو سب سے پہلے عالم ہیں کیونکہ یہاں پر اسلام جدی پشتی تو نہیں نا بعد میں آیا ہے تو علم حدیث جو عالم پاک و ہند میں لے کر آئے سب سے پہلے ان کا نام ہے حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ تو بہت بڑے عالم ہیں پاکستان کے ہندوستان کے بنگلہ دیش کے اور کشمیر کے جتنے بھی علماء ہیں ان کا جو سلسلہ ہے نا حدیث کا سند والا مثلا میں نے حدیث پڑی اپنے اساعتظہ سے انہوں نے پڑی اپنے اساعتظہ سے انہوں نے اپنے استادوں سے پڑی تو پاک و ہند کے جتنے بھی علماء ہیں ان ساروں کی حدیث کی سند کے اندر حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی ضرور آتے ہیں یعنی یہ تمام جماعت والوں کے استاد ہیں علم حدیث میں تو حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی سیرت پاک پر ایک کتاب لکھی جو بڑے مقبول ہوئی اور اس کتاب کا نام ہے مدارج النبوت اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر بنائی ہے مدارج النبوت ہے جلد ایک ہے صفحہ نمبر ایک سو سولہ ہے اسی طرح کشفل گمہ جلد دو صفحہ نمبر ترتالیس ہے اس پر بھی یہ لکھا ہے اسی طرح مصر کے ایک بہت بڑے عالم ہو گزرے ہیں جنہوں نے تقریباً ایک ہزار کے لگ بگ کتابیں لکھی ہیں جم کا نام ہے حضرت علامہ مولانا یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالیٰ بہت بڑے عالم تھے مصر کے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑی کتابیں لکھی ہیں اور بڑی مقبول ہوئی ان کی کتابیں پوری دنیا میں ان کی کتابیں چھپتی ہیں ہمارے پاکستان سے ان کی کتابیں چھپنی ہیں ترجمے کے ساتھ ہیں کہاں کے بولیے مصر کے ہیں علامہ نبہانی رحمت اللہ علیہ تو ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے جواہر البحار اس میں انہوں نے پچھلی تیرہ صدیوں کے عالموں نے علمان محدثین نے نبی پاک علیہ السلام کی شان میں کیا کیا نکتے لکھے کیا کیا پوائنٹ لکھے انہوں نے تیرہ صدیوں کا خزانہ اپنی ایک کتاب جواہر البحار کے اندر جمع کر دیا ہے تو الجواہر البحار کے اندر انہوں نے کتنے مقامات پر کوئی درجنوں سے زیادہ مقامات ہیں اور درجنوں بزرگوں اور علماء کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہوں نے فلانی کتاب میں لکھا اللہ نے کائنات حضور کی خاطر بنائی انہوں نے لکھا حضور کی خاطر بنائی انہوں نے لکھا حضور کی خاطر بنائی تو کئی جلدوں پر مشتمل ان کی کتاب ہے اور جگہ جگہ پر یہ لکھا پڑا موجود ہے کہ اللہ نے یہ زینت کائنات یہ بزم کائنات جو سجائی ہے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر سجائی ہے اسی طرح ایک بہت بڑے عالم ہوگذری ہیں جن کا نام ہے امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی یہ وہ عالم ہیں یہ نبی پاک علیہ السلام سے پوچھ پوچھ کر حدیثیں لکھا کرتے تھے کیسے پوچھ پوچھ کر یہ وہ عالم ہیں جن کو زندگی کے اندر بہتر مرتبہ جاگتے ہوئے اللہ کے محبوب کا دیدار ہوا ہے نومی صدی ہجری کے آپ عالم ہیں اور اپنے دور کے مجدد ہیں حضرت امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی بے شمار کتابیں لکھ گئے نبی پاک علیہ السلام کے دین کی تبلیغ اور اشاعت کے سلسلے میں تو ایک کتاب انہوں نے لکھئے جس کا نام ہے الخصائص القبرہ کیا نام ہے خصائص جمع ہے خصوصیت کی قبرہ بنا ہے قبیر سے یعنی نبی پاک علیہ السلام کے بڑے بڑے خصائص کیسے خصائص ہے کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی بڑی بڑی خوبیق گنوا رہا ہوں جو موٹی موٹی ہیں جن کو سب جانتے ہیں اور جو بریک نکتے والی باتیں ہیں جن کو صرف علماء اور بزرگ اور صوفیاء ہی جانتے ہیں وہ میں نے گنوانے لگا بڑے بڑے جو نکتے حضور کی شانگیں میں وہ لکھنے لگا ہوں تو دو جلدوں پر کتاب لکھئے نام ہے الخصائص القبرہ اس کے اندر انہوں نے لکھا اللہ نے یہ کائنات حضور کی خاطر بنائی ہے سمجھ آگی نا آگے چلیے اسی طرح ساتویں سن ہجری کے ایک بہت بڑے ساتویں صدی کے اب پندرویں صدی چاہتی ہیں نا اسلامی تو ساتویں صدی کے ایک بہت بڑے عالم ہو گدری ہیں حضرت امام محمد بن احمد قستلانی رحمت اللہ تعالیٰ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پر ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے المواہب اللہ دنیا یہ کتاب ہیں ان کی اچھا اللہ کی شان ہے جس عالم نے حضور کی سیرت لکھی ہے اس کی باقی کتابیں بے شک دنیا بھول گی لیکن حضور کی سیرت والی کتابیں باقی ہیں جس نے بھی حضور کی سیرت لکھی وہ کامیاب ہو گیا اس کا نام دنیا کے کونے کونے میں لیا جاتا ہے جو ہمارے آقا کی سیرت کو لکھ جاتا ہے اس پر کام کر جاتا ہے تو انہوں نے بھی سیرت پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے المواہب اللہ دنیا اور اس کے اندر انہوں نے لکھا یہ کائنات اللہ نے حضور کی خاطر بنائی ہے اسی طرح قرآن حکیم کی ایک تفسیر ہے بڑی مطبر اور معروف تفسیر ہے جس کا نام ہے روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ لے عراق کے عالم تھے ان کی لکھی ہوئی کتاب تفسیر ہے تفسیر قرآن تو روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے قرآن حکیم کے سطر میں پارے کی آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ اس کی تفسیر کے اندر لکھا اللہ نے یہ کائنات کس کی خاطر بنائی ہے نبی پاک علیہ السلام کی خاطر بنائی ہے اسی طرح پاک و ہند میں ایک بہت بڑے ایک اور عالم ہو گدری ہیں جن کا نام ہے حضرت مجدد الفسانی مجدد علامہ جانتے ہیں مجدد نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہر صدی میں اللہ ایک ایسا عالم بھیجے گا جو میرے دین کا صحیح نقشہ لوگوں کے سامنے پیش کر دے گا لوگوں کی گمرائیوں کو بدتوں کو ساری خواستوں کو دور کر کے اسلام کا نکھرا چیرا تازہ ترو تازہ لوگوں کے سامنے پیش کر دے گا فرمایا ہر صدی میں ایک مجدد آئے گا تو یہ دسویں صدی کے جو مجدد ہیں جب اس امت کو ہزار سال ہو رہے تھے دسویں صدی کے جو مجدد ہیں وہ حضرت ہیں مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ وہ بزرگ ہیں ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے گیارویں والے پیر غوث پاک نے اپنے بچوں سے فرمایا تھا بچوں یہ میری کمیز ہے سنبھال کے رکھنا کسی طرح سے ہندوستان میں بھیج دینا وہاں آج سے ساڑھے چار سو سال کے بعد ایک عالم پیدا ہوگا جس کا نام شیخ احمد سرہندی ہوگا یہ میرا کرتہ ان کو دینا ہے وہ حضرت مجدد الفسانی کے لیے اپنا کرتہ حضور غوث پاک نے بھیجا تھا وہ منتقل ہوتا رہا ہوتا رہا جب آپ تشریف لائے تو آپ کو وہ ملا یہ وہی حضرت مجدد الفسانی ہے جب اکبر باد شاہ نے خدای کا دعویٰ کیا تھا اور اپنے لئے سجدہ جائز قرار رکھا تھا بڑے بڑے معلومیوں کو اس نے خرید لیا اپنے آگے جھکا لیا یہ واحد ایسے عالم تھے جو ڈٹ گئے جیل کے اندر ڈال دیا مارا گیا سزائن دے گئے فرمایا ہے نا سجدہ صرف اللہ کے لئے تجھے سجدہ جائز ہی نہیں ہے وہ کہتے جی کوئی گنجائش نکالو مجھے سجدہ کرو فرمایا ہے نہیں کرتا میں تجھے سجدہ یہ وہ عالم ہیں جنہوں نے وقت کے فیرون بادشاہ اکبر سے ٹکر لی تھی حضرت مجدد الف سانی رحمت اللہ تعالی وہ اپنے مکتوبہ شریف کے اندر لکھتے ہیں یہ کائنات اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کی خاطر بنائی ہے اسی طرح دہلی کے ایک اور بہت بڑے عالم گدری ہیں جن کا نام ہے خاجہ نصیر الدین محمود چراغ دیلوی ان کی کتاب ہے سہائف السلوک اس کے اندر انہوں نے لکھا یہ کائنات اللہ نے حضور کی خاطر بنائی ہے اسی طرح ایک بہت بڑے ہنفیوں کے عالم گدری ہیں جن کا نام ہے امام اللہ علیہ کاری رحمت اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں شرع شفا کے اندر اللہ نے یہ کائنات حضور کی خاطر بنائی ہے اسی طرح شاہ اسماعیل دیلوی کا دادے جان دادا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دیلوی رحمت اللہ تعالی یہ بھی دیلی کے عالمیں بہت بڑے عالم تھے انہوں نے فیوز الحرامین کتاب لکھی اس کے اندر لکھا یہ کائنات اللہ نے حضور کی خاطر بنائی ہے امام جلال الدین سیوتی نے کتاب لکھی جس کا نام ہے انیس الجلیس اس کے اندر لکھا یہ کائنات اللہ نے حضور کی خاطر بنائی ہے اور جن کے بچے آج انکار کرتے ہیں کہ یہ کائنات نبی کی خاطر نہیں بنی ان کے ابباجان اس نے کتاب لکھی ہے شہاب ساکب اس کے اندر اس نے لکھا یہ کائنات نبی کی خاطر بنی ہے اسی طرح ان کے ایک اور بزرگ ہیں جن کا نام ہے اشرف علی تھانوی ان کی کتاب نشرتیب اس کے اندر لکھا یہ کائنات اللہ نے کس کی خاطر بنائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر بنائی ہے یہ میں نے آپ کے سامنے صرف بارہ تیرہ حوالہ جات پیش کیے ہیں اگر امانداری کی بات ہے اگر ان علماء کو امت کے عالموں کو اگر میں پیش کرنا شروع کر دوں تو اللہ کے فضل سے میرے پاس اتنے حوالے ہیں کئی گھنٹے صرف اسی پر میں بول سکتا ہوں کہ فلانے بھی لکھا فلانے لکھا فلانے لکھا اللہ کے فضل سے حضور کے زمانے سے لے کر اب تک امت کے جتنے بھی سچے رہبر ہیں ان سب کی بولی یہی ہے اللہ نے یہ کائنات بنائی سجائی ہے تو اپنے محبوب کی خاطر بنائی ہے میں پوری گارنٹی سے کہہ رہا ہوں اس وقت سے لے کر اب تک جتنے بھی صحیح العقید ہیں سب کا یہی عقید ہے اللہ نے کائنات کس کی خاطر بنائی ہے بولیے اچھا یہ ایک شخص جو آج کل میڈیا پر بہت مشہور ہے مرزا انجینئر یہ بھی اگلے دن کہہ رہا تھا یہ نہیں سجدے کرنے کے لئے کائنات بنی ہیں نبی پاک علیہ السلام